ربی قد آتیتنی من الملک و علمتنی من تعویل الاخادیث فاطر السماوات والارد انتبلیجی فی الدنیا والآخرة آج سورہ یوسف کی آیت نمبر ایک سو ایک سے بیان ہے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا اے میرے رب تُو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علمتہ فرمایا اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتدان پیدا کرنے والے تو ہی دنیا اور آخرت میں میرا کارساز ہے مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا کل بعد یہاں مکمل ہوئی تھی جب حضرت یوسف علیہ السلام کو ان کے والد ان کی والدہ ان کے گیارہ بھائی جو انسی ہیں وہ سجدہ کرتی ہیں اور پھر حضرت یوسف علیہ السلام ان کو یاد کرواتی ہیں کہ اے میرے والد اے میرے بابا جان یہ اس خواب کی تعبیر ہے جو چالیس سال پہلے میں نے دیکھا تھا اب آگے یہ تمام قصہ سنائے آپ اب اس کے بعد آخری رکوع شروع ہونے والا ہے تو پیچھے تمام قصہ آپ سنائے کہیں پر بھی حضرت یوسف علیہ السلام کی زبان پر شکوہ اور شکایت نہیں آئی اب جب سب سجدے میں گر گئے اور وہ گفتگو ہوئی اب حضرت یوسف علیہ السلام ایک دعا مانگتی ہیں رب قد آتیتانی من الملک اے میرے رب تُو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی وَعَلَّمْتَنِي مِنْ تَعْوِلِ الْحَادِيثِ اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا کیا فاطر السماوات والأرض اے آسمانوں اور زمینوں کو ابتدان پیدا کرنے والی انتبلیجی فی الدنیا والآخر تو ہی دنیا اور آخرت میں میراکار سازے تَوَفَّنِي مُسْلِمَانْ وَعَلْحِقْنِي بِسْوَالْحِينَ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا اب یہ حضرت یوسف علیہ السلام اس کے بعد جن سے دعا مانگتی ہیں اب اس آیت سے ایک بات تو یہ پتا چلی کہ جیسے انہوں نے کہا کہ اے میرے رب تُو نے مجھے مصر کی حکومت عطا کی اور مجھے خوابوں کی تعبیر کا علم عطا فرمایا آسمانوں اور زمینوں کو ابتدان پیدا کرنے والا بھی تُو ہے تُو ہی دنیا اور آخرت میں میراکار سازے پھر آگے فرمایا کہ مجھے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا تو یہاں سے اس بات کا پتا چلا کہ اللہ تعالیٰ سے کوئی سوال کرنا یا کوئی دعا مانگنا اس سے پہلے اللہ کی حمد و سنہ کرنی چاہیے اسی لئے اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگنے سے پہلے کہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا حضرت یوسف علیہ السلام نے اس سے پہلے اللہ کی سنہ اللہ کی حمد بیان کی جانسی ہے اور اس کی نعمتوں کا بیان کیا اور پھر اس کے بعد یعنی دعا مانگنے سے پہلے اللہ کی نعمتیں اللہ کی حمد و سنہ بیان کرنے کے بعد اپنا سوال کرنے کا طریقہ حضرت یوسف علیہ السلام نے بتایا کیونکہ حضرت یوسف علیہ السلام کے جد کریم سیدنا ابراہیم علیہ السلام نے بھی اسی طرح دعا کی تھی اللہ ہی ہے جس نے مجھے پیدا کیا اور وہی مجھے ہدایت دیتا ہے اور اللہ ہی ہے جو مجھے کھلاتا ہے اور جو مجھے پلاتا ہے اور جب میں بیمار ہوتا ہوں تو مجھے وہی صحت عطا فرماتا ہے اور پھر وہی اللہ ہی ہے جو مجھے وفات دے گا اور پھر مجھے زندہ کرے گا تو اے اور اسی سے مجھے امید ہے کہ وہ قیامت کے دن میری ظاہری خطائیں بھی معاف فرما دے گا تو پھر آپ نے دعا فرمائی کہ اے میرے رب وہ سارا سورت شعراء کے اندر آتا ہے کہ اے میرے رب مجھے حکم عطا فرماؤ اور مجھے سوالحین کے ساتھ واصل کر ابراہیم علیہ السلام نے بھی یہی دعا کی تھی کہ مجھے سوالحین کے ساتھ واصل کر دے جو تیرے سوالحین بندے ہیں جو تیرے نیک بندے ہیں اور میرے بعد آنے والی نسلوں میں میرا ذکر جمیل جاری فرما اور مجھے نعمت والی جنت کے وارثوں میں شامل فرما اور میرے عرفی باپ کی مغفرت فرما بے شک وہ گمراہوں میں سے تھا اور مجھے حشر کے دن شرمندہ نہ کر جس دن نہ مال نہ فہ دے گا نہ بیٹے بہرحال یہ میں نے مثال اس لیے دی کہ یہ طریقہ بھی حضرت یوسف علیہ السلام نے ہمیں بتایا کہ اللہ کی بارگاہ میں سوال کرنے سے پہلے اس کی نعمتوں کا ذکر کرو اس کی حمد و سنا کرو اور اس کا ذکر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث میں بھی ملتا ہے کہ حضور نے بھی اسی طرح دعائیں فرمائی ہیں پہلے اللہ کی حمد و سنا کی اور پھر آپ نے اللہ سے سوال کی ہے حضرت عبادہ بن سامت رضی اللہ تعالیٰ نے بیان کرتے ہیں کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یعنی جو بندہ رات کو اٹھے اور کہے کہ اللہ کے سوا کوئی عبادت کا مستحق نہیں ہے لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک یعنی اللہ کے سوا کوئی عبادت کے مستحق نہیں ہے اور وہی وحدہ لا شریک ہے کوئی اس کا شریک نہیں ہے اسی کا ملک ہے اور اسی کی حمد ہے اور وہی ہر چیز پر قادر ہے الحمدللہ سبحان اللہ ولا الہ الا اللہ واللہ اکبر اور غنہوں سے باز آنا اور عبادت کی طاقت اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس کے بعد یہ کہے اے اللہ مجھے بخش دے یا جو بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی یعنی جو بندہ رات کو اٹھے پہلی حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تاجدار انبیاء تاجدار دو جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی وہی طریقہ ہمیں بتایا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام بتا گئے جو حضرت یوسف علیہ السلام بتا گئے کہ اللہ سے جب کوئی سوال کرنا چاہیے جب کوئی اللہ سے سوال کرنا ہو کچھ مانگنا ہو تو پہلے اللہ کی حمد اور سنہ بیان کی جائے اس کی نعمتوں کا ذکر کیا جائے اس کے بعد اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے تو حضور نے فرمایا پھر اس کے بعد یہ کہہ اللہ مجھے بخش دے یا جو بھی دعا کرے اس کی دعا قبول ہوگی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آگیا حضور نے فرمایا پھر اگر اس نے وضع کیا تو اس کی نماز قبول ہوگی یعنی اس کے بعد وہ بندہ جو بھی دعا کرے گا اس کی دعا قبول ہوگی اب کہنے کا مقصد یہ ہے کہ حضرت یوسف اللہ نبینا علیہ السلام آپ نے دعا فرمائی آپ نے فرمائی اور مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا اچھا امام فخر الدین راضی نے امام فخر الدین راضی فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی اور ایک کال نکل فرماتی ہیں کہ حضرت یوسف نے اپنے راب سے ملنے کی دعا کی انہوں نے موت کی دعا کی یا اپنے رب سے ملنے کی دعا کی امام فخر الدین راضی اور ان سے پہلے کسی نبی نے موت کی دعا نہیں کی حضرت یوسف علیہ السلام سے پہلے کسی نبی نے موت کی دعا نہیں کی اچھا انہوں نے موت کی دعا کی اچھا آگے جا کر امام فخر الدین راضی فرماتی ہیں فرماتی ہیں کہ میرا بھی یہی حال ہے میں اس بات کا ان کی اس بات کا کیونکہ طویل ہو جائے گی میں اس کا ایک رقص بیان کر رہا ہوں امام فخر الدین راضی فرماتی ہیں کہ میرا بھی یہی حال ہے میرا بھی یہی حال ہے میں جسمانی جو لذتیں ہیں میں ان کی خرابیوں سے خوب واقف ہوں جو جسمانی لذتیں ہیں اور میں اگر چاہوں تو ان کے عیب بیان کرنا شروع کروں تو ایک بڑی زخیم کتاب اس کے اوپر لکھ سکتا ہوں آگے فرماتے ہیں اب اکثر اوقات میں حضرت یوسف کی کی ہوئی دعا کرتا رہتا ہوں کہ مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا اور مجھے نیک مندوں کے ساتھ ملا دینا لیکن بعض مفسرین جو ہیں بعض مفسرین انہوں نے یہ لکھا ہے کہ انہوں نے فرمایا کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے اور ان کا کہنا ہے کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی موت مانگی نہیں تھی حضرت یوسف علیہ السلام نے نہ انہوں نے اور نہ اس کی دعا کی تھی کہ مجھے موت دے دی جائے یا انہوں نے موت مانگی ہو ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ جب تُو میری روح کو قبض فرمائے تو اس حالت میں میری روح کو قبض فرمائے کہ میری حالت اسلام کے پر ہو میری حالت انہوں نے موت نہیں مانگی تھی وہ بعض مفسرین فرماتے ہیں کہ موت نہیں مانگی تھی جیسے کہ امام فخر الدین راضی نے فرمایا کہ حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی دعا کی تھی موت کی دعا اور پھر وہ ایک کال جو میں نے آپ کے سامنے فرمایا کہ حضرت یوسف نے اپنے راب سے ملنے کی دعا کی اور ان سے پہلے کسی نبی نے موت کی دعا نہیں کی نہیں کی جانسی تو امام فخر الدین راضی فرماتے ہیں کہ میں بھی یہی دعا کرتا رہتا ہوں جو حضرت یوسف علیہ السلام نے کی تھی کہ مجھے دنیا سے مسلمان اور مجھے نیک بندوں کی ساتھ ملا دینا لیکن بعض مفسرین نے کہا کہ موت کی تمنا کرنا جائز نہیں ہے اور حضرت یوسف علیہ السلام نے موت کی تمنا نہیں کی تھی اور نہ اس کی دعا کی تھی بلکہ ان کی دعا یہ تھی کہ اے اللہ جب میری روح کو قبض کرنا تو حالت اسلام کے اوپر میری روح کو قبض کرنا اس میں مرنے کی دعا نہیں ہے بلکہ ساری زندگی اسلام کے اوپر زندہ رہنے کی دعا ہے یعنی مرتے وقت بھی مجھے کلمہ نصیب ہو مرتے وقت بھی میں اسلام ہی کی حالت میں ہوں مرتے وقت بھی اسلام ہی کی حالت میں ہوں تو اصل میں اس کو اگر غور کریں تو اس میں موت کی دعا نہیں انہوں نے کی انہوں نے دعا کیا کیے انہوں نے دعا یہ کیے کہ مجھے حالت اسلام کے اندر جانسی ہے وہ موت آئے توفنی مسلمہ اور مجھے دنیا سے مسلمان اٹھانا یعنی مجھے زندگی کے اندر اسلام کے اوپر ہی قائم رکھنا اور اسلام کے اوپر ہی جب جب جانے کا وقت آئے تو وہ اسلام کا ہی وقت ہو بلکہ انہوں نے تا حیات اسلام پر زندہ رہنے کی جینے کی دعا کیے نہ کہ انہوں نے موت کی دعا کیے تو بہرحال تو ایک اور روایت کے اندر ہے حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ حضرت یوسف کی مراد یہ تھی کہ اللہ مجھ سے اسلام کو سلم نہ کرنا یہاں تک کہ موت کا وقت آجائے یہاں تک کہ موت کا وقت آجائے اور ایک اور روایت میں کہ حضرت یوسف نے موت کی تمنا نہیں کی تھی انہوں نے یہ سوال کیا تھا کہ ان کی موت اسلام کے اوپر آئے نہ کہ انہوں نے کہا تھا کہ مجھے موت دے دے جونسا ہے اور اس دعا کا معنی یہ ہے کہ جب تو مجھے یعنی اس کا کرکس یہ ہے کہ جب تو مجھے موت عطا فرمائے تو حالت اسلام پر موت عطا فرمانا مولا کریم جب بھی مجھے موت عطا فرمانا حالت اسلام کے اوپر موت عطا فرمانا تو حضرت یوسف علیہ السلام جونسی ان کی جو عالی ظرفی تھی ان کا ظرف ان کا اخلاق ان کا صبر یہ ساری چیزیں بڑی تفصیل سے آپ پڑھ رہی ہیں لیکن لیکن آپ کی جو اعلیٰ جو اللہ نے آپ کو حوصلہ عطا فرمایا تھا اور جو سخاوت عطا فرمائی تھی اس کا ظہور اس جگہ اور اس مقام پر ہے مفسرین فرماتی ہیں کہ اس کی مثال نہیں ملتی کیونکہ یہاں آپ کی اصل میں ایک دعا کا ذکر ہے کہ جن نعمتوں سے سوچنے کی بات یہ اب تک آپ کو سرفراز فرمایا گیا تھا ان میں سے کوئی ایک نعمت بھی ایسی نہیں تھی جو آپ نے اپنے راب سے خود طلب کی ہو کہ یا اللہ مجھے یہ نعمت بھی عطا فرما دے مجھے یہ نام بھی عطا فرما دے مجھ پر یہ احسان بھی فرما دے بلکہ یہ ساری نعمتیں یہ سارے مرتبے یہ مقام یہ تاج یہ تخت اور یہ مصر کی بادشاہت اور یہ تمام احسانات اور بزرگیاں یہ تو ان کو بن مانگی عطا کیے گئے تھے انہوں نے موں سے نہیں مانگے تھے کہ یہ انعامات مجھے دیے جائیں قرآن میں کہیں یہ ذکر نہیں ہے کہ آپ نے کہا ہو کہ یا اللہ مجھے مصر کی بادشاہت دے دے مجھے مصر کے بادشاہ کا تاج میرے سر پر پہنا دے مصر کے بادشاہ کے تخت پر مجھے بٹھا دے مصر کے سیاہ اور سفید کا مجھے جونس ہے وہ مالک بنا دے جونس ہے آپ نے کہیں کہیں انعامات جونسی کہیں یہ چیزیں آپ نے نہیں مانگی تھی لیکن یہ وہ جگہ اور مقام ہیں جس جگہ پر آپ اللہ سے کچھ مانگ رہے ہیں اور اپنا دامن اللہ کی بارگاہ میں پھیلا رہے ہیں اور اس کی بارگاہ میں اس کی بارگاہ میں یہ دعا کر رہے ہیں اور وہ آج کس نعمت کے لیے سوال کر رہے ہیں اصل چیز سوچنے والی یہ ہے کہ وہ مانگ کس شان سے رہے ہیں اور ان کے سوال کرنے کا انداز کیا ہے کہ اصل میں بتانا مقصود یہ تھا کہ جو پہلے بھی کئی دفعہ بات ہوئی کہ جو بھی ان راستوں سے گزرے گا پھر ان کے لیے بھی یہی عزت کے تاج اور برکت اور رحمتوں کے دروازے جونسی ہیں وہ کھولے جائیں گے تو پہلے اللہ کی احسانات اور انعامات کا اعتراف کر رہے ہیں اور جن سے آپ جو انعامات آپ کو دیے گئے جن سے آپ کو بہرہ ور کیا گیا جونس ہے اچھا پھر پہلے فرماتے ہیں رب قد آتائتنی اے میرے رب اطا فرمایا تو نے مجھے یہ ملک تو نے مجھے یہ ملک اطا فرمایا جونس ہے اور اس کے بعد پھر فرماتے ہیں آگے فاطر السماوات اللہ کی قدرت اس کی شان کا بیان کرتے ہیں پھر اپنی بیبسی کا بیان کرتے ہیں اور پھر فرماتے ہیں کہ دنیا میں تو ہی میرا کارساز ہے تیرے سوا میرا کوئی نہیں ہے تو ایسی حمد اور سنہ کے بعد اللہ سے مانگا تو مانگا کیا انہوں نے توفنی مسلمان وَالْحِقْنِ بِسْوَالِحِينَ مجھے وفات دینا تو میں مسلمان ہوں اور مجھے نیک بندوں کے ساتھ ملا دینا اپنے نیک لوگوں کے ساتھ ملا دینا کہ میرے مولا جب دنیا سے میری روانگی کا وقت آئے تو میں اس حال میں یہاں سے روانہ ہوں کہ زبان تیری وحدانیت کا اقرار کر رہی ہو دل تیری عظمت اور تیری سنہ کے گیت گارہ ہو اور سر تیرے حضور میں جھکا ہوا ہو اور نا فرمانی کا یا نا پاکی کا کوئی داگ میرے دامن کے اوپر نہ ہو اس طرح یہاں سے میری روانگی ہو اور اس کے بعد فرمایا آپ نے کہ اپنے جو نیک اور صالح بننے ہیں ان کے ساتھ مجھے ملا دینا اور مجھے ان کی سنگت اور ان کی رفاقت عطا فرما دینا کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ وہ مرد مفسرین فرماتے ہیں یہ وہ مرد درویش اور یہ وہ بزرگ ہستی ہوئے کہ جن کی ساری عمر یہ وہ لوگ ہیں جن کا سوز و ساز اللہ کے لیے اپنے محبوب کے لیے جن کی خوشی اللہ کے لیے اپنے محبوب کے لیے جن کی دھن اللہ کے لیے اپنے محبوب کے لیے جن کا قرار اللہ کے لیے اپنے محبوب کے لیے جن کی بیچینی اللہ کے لیے اور اپنے محبوب کے لیے وہ اسی کے لیے کسی سے خوش ہوتے ہیں اور اسی کے لیے کسی سے ناراض ہوتے ہیں اسی منزل کا پتہ بتانے کے لیے کہ یہ کون سی منزل تھی جس منزل کے مسافر حضرت یوسف علیہ نبی علیہ السلام تھے ان کا مقصد حیات کیا تھا اور اسی منزل کا اصل راستہ بتانے کے لیے پھر دنیا میں تاج در دو جہاں شاہ سوار اللہ مکان نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آپ تشریف لائے کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہ آیت اور یہ دعا میں نے اکثر اپنی زندگی میں بزرگوں کو پڑھتے ہوئے سنا اور جب میں نے ان کو سنا تو ان کی آنکھوں سے آنسو بہتے تھے زار و کتار آنسو بہتے تھے فاطر السماوات والرد انتوالیی فی الدنیا والاخرہ توفنی مسلمان وعلہکنی بسوالہین آگے فرمایا آیت نمبر ایک سو دو کی اندر ذالک من انباع الغیب نوحی ہی علیک وَمَا كُنْتَ لَدَيْهِمْ اِذَا جِمَعُوا وَمَرَهُمْ وَهُمْ يَمْكُرُونَ یہ غیب کی بعض خبریں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں یہ غیب کی خبریں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں اور جب حضرت یوسف علیہ السلام کے بھائی برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے جب وہ سازش کر رہے تھے برادران یوسف یہ غیب کی خبریں ہیں مابوب مابوب یہ غیب کی خبریں ہیں ہم وحی کے ذریعے آپ کو بتا رہے ہیں اچھا یہ غیب کی بعض خبریں ہیں جس غیب کی ہم آپ کی طرف وہی فرماتے ہیں اور جب برادران یوسف اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے اور اپنی سازش پر عمل کر رہے تھے تو اس وقت آپ ان کے پاس موجود نہ تھے مابوب آپ تو اس وقت وہاں موجود نہیں نہ تھے جب یہ ساری سازش ہو رہی تھی اور یہ سب سارا واقعہ رونما ہو رہا تھا تو اب یہ جو تفصیل سے واقعہ حضرت یوسف علیہ السلام کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے بیان کیا انہوں نے بتایا بھئی قرآن اللہ کا زبان اللہ کا کلام ہے مگر ہمیں اللہ نے تو آ کے نہیں نہ بتایا ہمیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے ہمیں پتا چلا ہمیں تو حضور کی زبان مبارک سے سنائی دی یہ سارا واقعہ ہمیں پتا چلا جو ان سے اس لیے یہ جو حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ ہے نا یہ بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کی دلیل آپ کی صداقت کی دلیل اور آپ کا موجزہ ہے حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ بیان فرمانا قرآن کے اندر جان سے اب اہل مکہ جو مکہ کے مشرقین تھے جو یعودی تھے جو عیسائی تھے جو مشرقین تھے وہ جانتے تھے انہیں پتا تھا اس کے اوپر بڑی تفصیل سے گفتگو گزر چکی ہے کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی کتاب نہیں پڑی تھی کوئی کتاب نہیں پڑی تھی آپ کے پاس کوئی بڑی لائبریری نہیں تھی کسی مدرسے کے اندر آپ نہیں گئے کسی استاد کی شاگردی آپ نے نہیں حاصل کی نہ پہلے مجلس میں بیٹھتے تھے اور نہ مکہ مکرمہ علماء کا شہر تھا کہ وہاں صاحب علم لوگ تھے اس کے باوجود بغیر کسی تحریف اور بغیر کسی کمی کے حضرت یوسف علیہ السلام کا پورے کا پورا واقعہ سنا دینا اور پڑھا دینا یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا موجزہ ہے آپ کے نبوت کی دلیل ہے اور اس پر بھی دلیل ہے کہ آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے آپ پر اللہ کا کلام نازل ہو رہا ہے کہ جب حضرت یوسف علیہ السلام کی بھائی اچھا آگے اللہ بھاگ نے کیا فرمائے جب برادران یوسف آگے مزید بات کیا فرمائی اپنی سازش پر متفق ہو رہے تھے یعنی جب وہ سازش کا جال بن رہے تھے بن رہے تھے تو معبوب آپ تو اس وقت ان کے پاس نہیں نہ تھے ان مشرقین کو پتہ چل جانا چاہیے کہ آپ کی نبوت کی صداقت کی یہ دلیل ہے یہ آپ کا موجزہ ہے کہ آپ نے حضرت یوسف علیہ السلام کا واقعہ آپ نے ان سارے واقعات کو کیسے جان لیا جونس ہے آپ نے کیسے جان لیا نہ تو آپ کسی استاد سے پڑھیں نہ آپ کے پاس کوئی کتاب ہے نہ آپ کے پاس کوئی لائبریری ہے نہ آپ کسی مدرسے میں گئے نہ مکہ مکرمہ کوئی علماء کا شہر ہے آپ کو کیسے پتہ چل گیا یہ حضرت یوسف علیہ السلام کا بغیر کسی کمی کمی سے پورا کے پورا واقعہ بیان کر دینا تو اس کا مطلب ہے یہ آپ کی نبوت کی دلیل ہے کہ آپ اللہ کے نبی ہیں آپ نے غیب کی خبریں ان تک پہنچا دیں گے جونس ہے تو ثابت با کہ آپ کے پر وہی نازل ہوتی تھی آگے فرمایا آیت نمبر ایک سو تین اور آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ ایمان لانے والے نہیں ہیں اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی عجر کا سوال نہیں کرتے یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لیے نصیت ہے اچھا اب قریش اور یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف اور ان کے بھائیوں کا قصہ پوچھا تھا وہ پیچھے آپ بڑی تفصیل سے پڑ آئے اور سمجھ آئے اور وہ بیان ہوا بڑی تفصیل سے قریش کے لوگوں نے اور یہودیوں نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے حضرت یوسف علیہ السلام کا قصہ آپ سے پوچھا تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جب پوری تفصیل جو قرآن نازل ہو رہا تھا جب وہی نازل ہو رہی تھی آپ نبی تھے نبوت کی صداقت تھی اور آپ کی نبوت کی دلیل تھی آپ کا موجزہ تھا آپ نے سارے واقعات بنا دی بتا دیئے اچھا اب جب آپ نے پورا واقعہ یہودیوں کو اور قریش کے لوگوں کو بتا دیا جب انہوں نے آپ سے پوچھا کہ بتائیں حضرت یوسف علیہ السلام والا واقعہ اور آپ نے بتا دیا تو اب حضور کو یہ تمنا حضور کو حضور 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 کو یہ امید دو گئی کہ یار دیکھو انہوں نے یوسف علیہ السلام کی بات سنی ہے نہ میرے پاس کوئی کتاب ہے نہ کوئی مدرسہ ہے نہ کوئی استاد ہے نہ کوئی لائبریری ہے نہ کوئی یہ شہر علماء کا ہے میں نے ان کو سارا واقعہ یوسف علیہ السلام کا بتا دیا امید ہے اب یہ ایمان لے آئیں گے مگر وہ پھر بھی ایمان نہیں لائے تو اللہ پاک نے فرمایا کہ آپ نے فرمایا کہ آپ خواہ کتنا ہی چاہیں اکثر لوگ پھر بھی ایمان لانے والے نہیں ہیں یعنی حضور غمغین ہو گئے حضور غمغین ہو گئے کہ دیکھو میں نے ان کو کیسی غیب کی خبریں دیں ہیں اور کیسی غیب کی خبر اور پورا قصہ بتایا مگر پھر بھی یہ ایمان نہیں لائے تو وہ چیز اس کو تسلی دینے کے لیے اللہ تعالیٰ نے یہ آیات نازل فرمائیں اور دوسری آیت کہ قرآن مجید میں توحید کا ذکر آیا رسالت کا ذکر آیا حشر کا ذکر آیا قیامت کا ذکر آیا نیک کاموں کی نصیت آئی برے کاموں سے رکا گیا تو قرآن مجید جن صاحب وہ ایک ہدایت کا راستہ نور کا راستہ پاکیزہ راستہ دکھاتا ہے تو محبوب آپ کا منصب کوئی دولت کا معنی نہیں ہے اور نہ آپ نے اس کی کبھی خواہش کیے آپ کی کوشش تو صرف یہ ہے کہ لوگ ہدایت پر آ جائیں اور وہ آخرت کی فلاح کو پا جائیں مگر یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ سارا واقعہ بتا بھی دیں یوسف علیہ السلام کا جو یہ آپ سے پوچھتے ہیں اور پھر بھی یہ ایمان لیں نہیں یہ تو پھر ایک دوسرا معاملہ ہے تو یہ چیز اللہ پاک نے فرمایا وَمَا تَسْعَلَهُمْ عَلَيْهِمْ اِنْ عَجْرٍ اِنْ هُوَا اِلَّا ذِكُرُ لِلْعَالَمِينَ اور آپ ان سے اس تبلیغ دین پر کسی عجر کا سوال نہیں کرتے یہ قرآن تو صرف تمام جہان والوں کے لئے نصیحت ہے تفسیرِ قرآن کا یہ لیکچر انگلش میں سننے کے لئے براہ کرم ڈسکرپشن میں موجود لنک پر کلک کریں